مریم نواز جو پرویز رشید ہیں اور مریم نواز کے امرہ ائرپورٹ تک جا رہے ہیں اور مریم نواز نے کل کہا تھا کہ وہ جل لندن جائیں گے اپنے والد سے ملے ہوئے انہیں تین سال ہو گئے اپنے بھائیوں سے بھی ملاقات ان کی نہیں ہوئی تو وہ انہوں نے ٹکٹ ہوئے آج کی بکرائی اور تقریباً دس وجہ کی قطر ائر ویس سے وہ لندن کے لیے جھے وہ روانہ ہوگی اور تین سال بعد مریم نواز کے لندن جا رہی ہیں کل انہیں پاسپورٹ ملا اور پوری طور پر وہ چلیں گے وہاں پر مریم نواز نے ایک سرجری بھی کروانی ہے جو بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی سرجری ڈیلے ہو رہی تھی جس کو پاکستان میں نہیں ہو سکی اور وہ وہاں پر لندن جا کے وہ کروائیں گی اور تقریباً ایک ماہ کا قیام بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا لندن میں ایک ماہ وہاں پر قیام ہوگا اور ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قیام جو ایکسٹینٹ بھی ہو سکتا ہے اگر نواز لکھ ان کے ساتھ واپس آنے کیام ہی بھریں گے تو وہ اپنا قیام ایکسٹینٹ بھی کر دیں گے ٹھیک ہے عارف خریب کا پاکی وزری داخلہ پی ٹی آئی کے لانگ مارس سے خوف جدہ رانا سنولہ دھمکیوں پر اتر آئے کہہ دیں کہ عمران قان اسلام آباد میں حملہور ہونے آ رہے ہیں دھرنے سے نمٹنے کے لیے تسلی وقت شوامولہ تیار کیا ہے لانگ مارس جہاں سے نکلے گا وہیں دھکیل دیں گے وہ آنے والے بنے پھر پوری تیاری کر رکھی ہے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے